تو دوستو آج ہم بات کریں گے گیل انڈیا کے سٹوک کے عوارے میں گیل انڈیا کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹرین دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے عوارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم مگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھل ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے ہو ملنا ہے ہم کو سٹوک میں ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے ہو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابر بھی دیکھنے ہو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو بریک نہیں کیا اور ہم کو سٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے ہو ملی ہے آج بھی ہم کو سٹوک میں 2.25% کی یہاں پر تیجی دیکھنے ہو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں سٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر شٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سبھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 217 کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینی آسم کو شٹوک میں 233 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی ہم ریک کیا دینی آسم کو شٹوک میں اگنی ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائیں یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 260 دینی آسم کو شٹوک میں 280 اور اگر شٹوک اس کو بھی ہم ریک کرتا ہے دینی آسم کو شٹوک میں 300 اور 320 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب اگر شٹوک میں گرالابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرالابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں 206 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بڑی کرتا ہے دینی آسم کو شٹوک می 행ری اور 180 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں ایسے نیکشٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈیس لا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنے والد